گوڈ مورننگ ایوریون بی اے فرسٹیئر پولیٹیکل سائنس کے سبھی سٹوڈینٹس کا ایک بار پھونے میں ہمارے معاوی دالے کے اس یوٹیوب چینل پر ہاردک ابھی نندہ نے سواگت کرتا ہوں ہم بی اے فرسٹیئر پولیٹیکل سائنس کے جو بک ہے رازن تکسیدان پولیٹیکل تھیوری ہے اس میں جو پریویس ویڈیو میں ہمارا لوگ تنتر دیموکریسی کے بارے میں دین کہتا اب ہم جو ساسن کا دوسرا روپ ہے ادھنائک تنتر ڈکٹیٹورشپ ادھنائک تنتر کے بارے میں ہم ادین کریں گے اب ادھنائک تنتر آدھنک یوگ ہے اس کو لوگ تنتر کا ہم نے پڑھا ہی تھا آدھنک یوگ ہے اس کو کس کا یوگ کا جاتا ہے آدھنک یوگ کو لوگ تنتر کا یوگ کا جاتا ہے پرنتو یہ نہیں ہے کنتو ست یہ ہے کہ یہ یوگ ادھنائک تنتر میں پرنتو آدھنک یوگ ہے یہ ادنائیک تنتر میں کیا ہوتا جا رہا ہے پریورتیت ہوتا جا رہا ہے ویبین دیسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار ستا مل جانے کے بعد میں کیسے کیسے شاسن کرنے والے ہیں وہ سکتی اپنے ہاتھ میں دے لیتے ہیں تو ادنائیک آج ہمیں وہ ادنائیک تنتر کے بارے میں دین کریں گے آدنائیک شاسن پرنالیوں میں لوگتانترک ویوستہ کے نام پر ادنائیک وادی ویوستہوں کو شاہی سکتی اپنے والے میں دین کرنے 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 والے میں راستر ہے اپنے جیسے پاکستان ہے بانگلہ دیس ہے میاں مار ہے یہاں پر بھی کیا شنک واد ہے سرکار کو شنک ساسر لگ جاتا ہے وہاں پر تو شنک واد ایسیائی راستر میں بھی شنک واد ادنائک واد کی پرورتیاں وہ پونے جنم دینے لگ گئی ہیں ارستو ارستو ہے جو پاس آتے رازمتی بیان ارستو جو پلیٹوں کے سیسے تھے وہ اس کسیے ادنائک تن طرح اس کو سوکار نہیں کرتے شنک پرنالی میں ارستو ہے یہ ادنائک تن طرح کو سوکار نہیں کرتے ہیں اب ادنائک واد ہے اس کا ارد کیا ہوتا ہے اس کا ارد جانیں گے ہم جو ادنائک تن طرح ہے یہ ادنائک واد ہے اس کا ارد کیا ہوتا ہے اس ارد کے بارے میں ہم جانیں گے اس طرح کے شنک تن طرح میں سمپر بھوتا ایک ہی جو ادنائک تن طرح ہے اس میں جو ایسا شنک تن طرح ہے یہ ادنائک واد اس میں سمپر بھوتا یا ہم کہہ سکتے ہیں اسے پرہ بھوتا اپنی باشاں میں کہہ سکتے ہیں سکتی تو ادنائک جو واد ہے اس طرح کے ساسن تنتر میں سمپرہ بھوتا ایک ہی ویکتی کے ہاتھوں میں کیندرت ہوتی ہے یہی ویکتی واسطک سمپربو ہوتا ہے ادنائک تنتر جس برقاس سے بھارت میں ہی کہتے ہیں نے کہ بہر دیندر مودی ہے اس کے ایک ہی آت میں ہی کیا ہے ساری ستا یا میرسہ ہے یہی کیا بن گیا ہے سکتی کا کیندر بن گیا ہے تو سمپرہ بھوتا میں ایک ہی ویکتی کے ہاتھ میں کیا جاتی ہے اس میں ادنائک تنتر میں ایک ہی ویکتی کے ہاتھ میں کیا جاتی ہے ساری سکتی آ جاتی ہے اور وہی واسطک کیا بن جاتا ہے نینطن کرتا بن جاتا ہے اسی کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے ساری سکتیاں ہوتی ہے یہی ویکتی واسطک سمپربو ہوتا ہے جن سدن کی باؤنوں اچھوں کو کچلنا ہی اس ساسک کا پرم کرتے ہوتا ہے اور یہ جو ساسک ہوتا ہے ادنائک وادی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو جن کے لیان کی باؤنیں نہیں ہوتی ہے جنتہ کی باؤنوں کو کیا کرنا کچلنا جنتہ پہ کیا کرنا اتیا چار کرنا جنتہ سے کیا کرنا جنتہ کو دبانا یہ اس ادنائی تنتر کا کیا ہوتا ہے مکہ لکسی ہوتا ہے یہی سروہ دیکاری وادی سکتیوں کا اور یہی سروہ دیکار واد کا مطلب ہوتا ہے سب ہی سکتیاں ایک ہی وقتی کے ہاتھ میں اور یہی وقتی ہے سروہ دیکار وادی مطلب ساری سکتیوں کا جو اپیوگ ہے وہ ایک ہی وقتی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ادنائیق وعد کرتے ہیں اب ہم پراتچین جو ادنائی اب ادنائیق وعد ہے اس کی ویشیستہ ہی کیا ہے تو ادنائیق وعد ہے اس کی ویشیستہ ہی کیا ہے تو الپریڈ کوبن ایک پاس آتے بیچارک ہے راجنتی بیچارک یہ الپریڈ کوبن کہتا ہے کہ ادنائیق تنتر اس ایک وقتی کا ساسن ہوتا ہے الپریڈ کوبن کہتا ہے کہ ادنائیق تنتر اس ایک ویکتی کا ساسن ہوتا ہے جس نے اپنے پد مکت ہے آگے دیگان رکھو ادینائیگ تنتر اس ایک ویکتی کا ساسن ہوتا ہے جس نے اپنا پد مکت ہے اترا دیکار کے روپ میں پراپت نہیں کیا ہے جس نے اپنا پد ہے وہ کیا نہیں کیا ہے اترا دیکار کے روپ میں پراپت نہیں کیا ہو اپی تو بل پریوگ تھتا جن سہمتی سے یا تو بل پریوگ سے پراپت کیا ہے یا جن سہمتی سے یا اور سادانتے دونوں کے یوگ سے پراپت کیا ہو ادنائیگ واد کا ارد بطارہ الپریٹ کوپن کی ادنائیگ تنتر اسے ایک وقتی کا ساسن ہوتا ہے جس نے اپنا پدہ و مکیتہ اترا دیکار کے روپ میں پراپت نہیں کیا ہے اپی تو بلپریوگ تھتا جن سامتی سے اور سادانتے دونوں کے یوگ سے پراپت کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں ادنائیگ واد کہتے ہیں ادنائیگ وادی تنتر ایک ایسے ویقتی کا ساسن ہوتا ہے جس میں ساسک کپد ہے وہ چھل ہے کپٹ ہے ہنسا ہے بل آدھی کے دورہ پرابت کیا جاتا ہے چھل ہے کپٹ ہے ہنسا ہے بل پریوک اس کے دورہ پرابت کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ادنائیق واد یا ادنائیق تنتر کہتے ہیں دوسرا ایک بچارک ہے میکائیور میکائیور نے بھی ادنائیق ہے ادنائیق واد کی پریباسہ بتائیے اس نے کہا ہے کیول ادنائیق تنتری ایسی ساسن پڑھنا لی ہے کیویل ادنائک تنتری ایسی ساسن پڑھنا لی ہے جس میں ساسک کی اچھائی جس میں جس میں ساسک کی اچھائی ادنائک تنتری ایسی ساسن پڑھنا لی ہے جس میں ساسک کی اچھائی ستا کی ایک ماتر ساسک کی اچھائی ستا کی ایک ماتر ستا کی ایک ماتر اوچیتے ہوا کرتی ہے اوچیتے ہوا کرتی ہے تو الپیڈ کوبن کی پریباس آم نے پڑھ لی اب میکائیور ہے تو میکائیور کہتا ہے کہ کیول ادھی نائک تنتری ایسی ساسک کی اچھائی ستا کی ایک ماتر اوچیتے یا ستا کا ایک ماتر کیا ہوتا ہے لکسی ہوتا ہے کہ ستا ہے اس کو کیا کیا جائے ساسک کی اچھائی یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کسی پرکار کیا ہوتا ہے ستا ہے اس پر کیا کرنا ہے کبضہ کرنا ہے تو یہ دونوں پریباس آم نے پی ہم نے آدھی نائک تنتر کے پرکار ادھی نائک تنتر کے پرکار طائپس ڈیکٹادوشیپ ادھی نائک تنتر کے پرکار ہے اس میں سب سے پہلے پراشین یوک کا ادھی نائک تنتر پراشین کا اور آدونک تو ہم یہ ادھی نائک واعت ہے وہ دیکھو پراشین یوک ادھی نائک تنتر ساسک کے سامنے پراچین یوک کا جو عدنیہ تنتر ہے اس میں ساسک کے سامنے کیا ہوتا ہے پراچین سمیہ میں ساسک کے سامنے آکسمک سنکٹ آ جاتا تھا اچانک آکسمک یا اچانک سنکٹ آ جاتا تھا کسی بھی دیش کے ساسک کے سامنے پراچین سمیہ میں ساسک کے سامنے آکسمک سنکٹ اتن ہونے سے اس کا سامنا کرنے کے لئے اس کی اسطاپنا کی جاتی تھی پراچین سمی میں یہ تھا پراچین یوک کا جو ادنائیک واد ہے اس میں ساسک کے سامنے آکسمک یا اکسانک یا پریشتیاں ایسی ہو جاتی تھی کہ اس کو ساسک کو سنکٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس سنکٹ کا سامنا کرنے کے لیے ساسک کو کیا کرنا پڑتا تھا ادنائیک واد یا ساسک کو سکتیوں کا کیا کرنا پڑتا تھا سکتیاں اپنے ہاتھ میں لیڈی پڑتی تھی ساسک کے سامنے آکسمک سنکٹ اتن ہونے سے اس کا سامنا کرنے کے لیے اس کی استاپنا کی جاتی تھی اس میں سنکٹ ہے وہ ویشیز پریشتیاں کے بعد ادنائیک اس میں کیا ہے کہ اگر وہ پریشتیاں ختم ہو گئی تو ایک سنکٹ کو یا ایک آکسمک پریشتیاں کے قانون ہے تو ساسک ہے یا ساسن کرنے والے اپنے ہاتھ میں سکتیاں لیتے تھے جو ہی وہ سنکٹ یا وہ ویشیز پریشتیاں جو ہی ختم ہوتی اس کے ساتھ میں کیا ہو جاتا تھا اس میں سنکٹ ویشیز پریشتیوں کے بعد ادنائیک ادھیکاری کا کارے بھی سمپت ہو جاتا تھا اسی طرح سیسلی ہے اٹلی میں ہے سیسلی کی گھٹنا ہے اس میں بات ہے اٹھارہ سو ساٹھ کی گھٹنا ہے اور سیسلی کا ہے ورطمان میں اٹلی میں ہے تو سیسلی کے ساسک نے اٹھارہ سو ساٹھ میں گیری بارڈی نے اسی سیسلی کا ساسک تاٹھارہ ساٹھ میں کون گیری بارڈی اس کے سامنے آکسمک سیسلی کا ساسک جو گری بارڈی ہے اٹھارہ سو ساٹھ کی گھٹنا ہے اس کے سامنے اسی پرکار کی سمجھیں آگئی تھی اس پرکار کا سنکٹ اتن ہو گئے تھا اس لئے اس نے کیا کیا تھا اس لئے اس نے ساری سکتی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس ادنائیک تندر کا اس نے کیا کیا تھا پریوک کیا تھا تو اسی طرح سیسلی کے ساسک نے اٹھارہ سو ساٹھ میں گری بارڈی نے اسی طرح کا پریوک کیا تھا اور یہ کس لئے کیا تھا یہ لوگ کلیان کے لئے کیا تھا گری بارڈی نے کس لئے کیا تھا لوگ کلیان کے لئے یہ کیا تھا وید تھا اگر یہ نہیں کرتا تو وہ کیا کر سکتا تھا ان پریستیتیوں کا یا اس سنکٹ کا وہ سامنہ نہیں کر پا رہا تھا اس لئے اس سنکٹ کا سامنا کرنے کے لئے اس نے کیا تھا گری بارڈی نے ٹھار سو ساٹھ میں اور کرنے کا قرآن کیا تھا یہ لوکل یان کیلئے کیا تھا جنتہ کے کلیان کیلئے کیا تھا یہ وید تھا یہ اتردائی تھا اس میں جنتہ کے ہتھ کے لئے کیا گیا تھا اور جو ہی اس سنکٹ کا سامنا کیا سنکٹ ختم ہوا واپس اس نے کیا کر دیا تھا واپس وہ عادی نائک وعدہ سمفت ہو گیا تھا تو اسی طرح سیسلی کے ساسک نے اٹھار سو ساٹھ میں گری بارڈی نے اسی طرح کا پریوک کیا تھا اور یہ لوکل یان وید اتردائی تھتار نینترن رکھنے کے لئے کیا ہوتا ہے لاب دائک سید ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا پرچین پرچین جو پرچین یوک ادنائک تنتر اور اب ہم جو آدونک یوک یا سمکالین ادنائک تنتر ہے آدونک یا سمکالین ادنائک تنتر جان یہاں پہ رکھنا ہے کہ ادنائک تنتر کے دو پرکار تو پرچین یوک کا اور میرے گری بارڈ جو ادارن ہے وہ گری بارڈی کے مادے میں سے جو سیسلی کا سا سکتا آپ کو بتا چکا ہوں اور اب ہم سمکالین یا آدونک جو سمکالین میں ادنائک تنتر ہے اس کے بارے میں تھوڑا جانیں گے پرچین یوک کے وپریت اس کا پریوگ اس کا پرچین یوک کا تو کس کے لئے اتر جن کلیاں کے لئے جنتہ کا کلیاں کرنے کے لئے لوک کلیاں کے لئے اتردائی تھا جنتہ کی سہمتی تھی کچھ سم Prize پریشتちوں کو نینٹن کرنے میں پرنتو یہ کیا ہے اس کے وپریت ہے کوئی جن کلیاں نہیں کوئی جنتہ کی سہمتی نہیں ہے تو پرچین یوک کے وپریت اس کا پریوگ کس کا سمکالین ادنائک تنتر کا ہے اس کے وپریت کیا جاتا ہے کسی راجے میں سوتنتر روح سے راج کرانتی کر کے بلے محنسہ کیا دار پر سکتی کو پرپت کرنے والا وقتی کیا ہوتا ہے ادنائی تندر کی اسٹاپنا کرتا ہے تو اس میں یہی ہے کسی راجے میں سوتنتر روپ سے راج کرانتی کر کے جو جنتہ کے دورہ چنوی سرکار ہوتی ہے یا جو ہمیشہ سے جو چلی آرہی بیوستہ ہے اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں پلٹ دیتے ہیں اور اس پر اپن خود وہ کیا کر لیتے ہیں اس پر کابیج ہو جاتے ہیں اس سطح پر وراجبان ہو جاتے ہیں تو یہ وپریت ہے وہ جنتہ کے کلیان کے لیے اور یہ جو سمکالی نا دنائی تندر ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے اپنے ہیتوں کے لیے اپنے کو لا پہنچانے کے لیے وہ سطح کو کیا کر لیتے ہیں اپنے کبجے میں لے لیتے ہیں آدھونک سمیے میں اس کی روپ میں شنکس آسن ہے آدھونک سمیے میں جس پرکار سے ہمارا پڑوسی دیش پاکستان ہے بانگلہ دیش ہے میامار ہے ابھی کل تک کوئی ہے ان میں کیا ہو جاتی ہے جنتہ دورہ چنوی سرکار کوئی سینہ کیا کر لیتے ہیں تک تاپلیٹ کر لیتے ہیں اور ساری سکتیاں اپنے آت میں لیتے ہیں اور وہاں پر کیا لگا جاتے ہیں شنک ساسن لگا جاتے ہیں تو شنک ساسن ہے آپات کال اپنے بھارت میں بھی آنترک ایشانتی کے نام پر ایک بار آپات کال لگا ہوا ہے کس نے لگا تھا اندرہ گند نے لگا تھا کیوں اپنے پائدے کے لیے جب اللہ آباد ہائی کورٹ نے اندرہ گندی کے نرواتشن کو اہوید قرار دیا تو اس نے اپنے پائدے کے لیے دیش میں کیا لگا دیا آنترک ایشانتی کے نام پر آپات کال لگا دیا تو یہ ادنائی تندر کا مطلب یہ اپنے ہیت کے لیے ہے جبکہ پراتشین سمجھ میں کیا تھا زن کلیان کے لیے کرتے تھے اور برطمان سمجھ میں کیا کرتے ہیں اپنے پائدے کے لیے کرتے ہیں آپات کال ہے تانہ شاہی ہے تانہ شاہی کی بات ابھی ہم ہی کریں تو ہماری جو کندر سرکار ہے تین کرسی کانون لائیے بول رہی ہے کہ یہ کسانوں کے لیے لاپ دائکسید ہوں گے اور جب کسان اندلن کر رہے ہیں تو سرکار کو یا تو ان اندلن جو ایکٹ لے کے آئیے اس کے بارے میں کسانوں کو بتانا چاہیے یا اس میں اگر کسان ایسا چاہتے ہیں کہ اس میں صدار ہونا چاہیے اس میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے سنسدن ہونا چاہیے تو سنسدن کرنا چاہیے تو یہ آدھونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کس پرکار دے کوئی شینک شاہشن ہے آپ آتھونک شاہشن کا بھی یوز کرتے ہیں آپ آتھ کال لگا دیتے ہیں تانہ شاہی کرتے ہیں تو یہ آدھونک جو سمکالین ادنیا تنتر ہے اس میں اس پرکار کی ہے وہ باتیں ہوتی ہیں جبکہ جو پرچین کال کادن ادنیا تنتر تھا اس میں صرف اور صرف جنتہ کے کلیان کے لئے کی ہے وہ کیا کیا جاتا تھا ادنیا ادنیا تنتر ہے یا ان شکتیوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو آج ہمیں ہماری اس کلاس میں ادنیا ادنیا تنتر ہے اس کے بارے میں دین کیا اور میں ایسی آسا کرتا ہوں کہ آپ کے یہ سمجھ میں آگئے ہوگا اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کو جو ہماری یہ بک ہے راجنیتک شدہ انت کا ادنیا تنتر جو دین ہے ادنیا تنتر جو لیسن ہے اس کا دین کر لینا چاہیے اور دو تین بار اس ویڈیو کو دیکھ لو یہ جو راجنیتک شدہ انت والی بک ہے تھوڑی سکھ یہ کیا ہے تھوڑی کٹین ہوتی ہے تو اس کو آپ اگر بار بار اس کا ریوزن کروگے تو یہ آپ کے لئے کیا ہو جائے گی آسان ہو جائے گی ایسا مجھ سوچنا کہ ایک دو بار میں یہ سمجھ میں آ جائے گی یہ کپ ہی کٹین ہوتی ہے اس لئے دیرے دیرے اس کا آرام شدین کرنا جس برکار سے کہا گیا ہے دیرے دیرے منہ دیرے دیرے سب کچھ ہوئی مالی سینچے سوگڑا ریتو آیاں پھلو تو دیرے دیرے اس بک کا ہماری کو دین کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اگر آپ ایک بار سمجھ ہوگے تو آپ کی ساری جو سمجھیاں وہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ہماری جو یہ اس ویڈیو کو لائک شیئر و سبسکر کر دینا جائے ہند